گزشتہ ماہ امریکی فوسز نے دائش کے سربراہ کو ہلاک کر دیا القاعدہ کا زور ٹوٹنے کے بعد حالیہ کچھ برسوں میں البغدادی کے تنظیم عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن کروبری ہے ابو بکر البغدادی کے ہلاکت کے باوجود کچھ تجزیہ کار دولت اسلامیہ کو انتہائی خطرناک کرا دیتے ہیں کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ہم نے شام اور عراق میں دائش کو شکست دی دی ہے غلط ہوگا ہم نے تحادیوں کی مدد سے گزشتہ پانچ برسوں میں شام اور عراق میں دائش کو زبردست نقصان پہنچایا ہے مگر اس کے ہزاروں جنگجو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں القاعدہ جب دنیا کی خطرناک دہشتگرد تنظیم تصور کی جاتی تھی اس کے مقابلے میں جب سے دائش قائم ہوئی ہے اس کا عالمی نیٹوک القاعدہ سے کہیں زیادہ منظم اور محصر ہے دولت اسلامیہ جس طرح اپنے سفر پر گامزن ہے یہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے تجہکار سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں خلافت کے خاتمے کے بعد ایک خطہ جہاں دائش زیادہ مضبوط اور محصر ہو سکتی ہے وہ افغانستان ہے ان خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ طالبان سے منسلک وہ اناثر جو افغان امن مذاکرات سے ناخوش ہیں وہ دولت اسلامیہ سے مل سکتے ہیں خطے میں دائش خراسان سے نمٹنا بہت اہم ہے ان دہشتگرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک حل تو ہے نہیں اس لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے چاہے یہ شام یا عراق میں ہو یا پھر افغانستان میں دائش خراسان ایک خطرہ ہے اور ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے یہ لوگ دہی علاقوں میں محرومی کا شکار آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں دائش کے دوبارہ متحد اور مضبوط ہونے پر فکر مند ہوں دائش، القائدہ اور طالبان کے علاوہ بھی کئی عسکریت پسند گروہ افغانستان اور پاکستان میں متحرک ہیں جس کی وجہ سے تجیہکار کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے لیے وہاں اسلامی عسکریت پسندوں کو ریکروٹ کرنا قدر آسان ہے نظریاتی طور پر مختلف ہونے کے باوجود کیا القائدہ اور دائش کے درمیان کسی طرح کا اتحاد ممکن ہے میرا خیال ہے کہ سٹریٹیجکلی القائدہ اور دائش کے درمیان اتحاد ناممکن لگتا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے تاہم عسکری لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دے سکتے ہیں یا کم از کم ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا محدود سطح پر ایک دوسرے سے تابون کر سکتے ہیں دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے جو سب کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے اسی لیے اپنیکی سنٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل جوزف وٹیل سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن مذاکرات اور مسالتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ دائش اور دوسرے دہشتگرد گروہ خیطے کو مزید غیر مستقم نہ کر سکے ندیم یاکوب، فیسے امریکا، واشنگتن